موسیقی اجین کے ایس پی منوت سنگھ کا وکاس دوبے کے معاملے پر پورا خلاصہ وکاس دوبے دیر رات نو بجے راجستان پریوہن بس سے الور پہنچا وہاں سے بابو ٹریولز کی بس سے جھالوال ہوتے ہوئے صبح تین وچ کر اٹھاون منٹ پر اجین کے نانا کھیڑا بس ٹین پہنچا تھا جس کے بعد وکاس دوبے نے اوٹو کیا اور سب سے پہلے شپرا ندی گیا پھر مہاکال مندر پہنچا اس سے پہلے بھی وکاس دوبے کو دو تین ہوتل میں کھو جا گیا تھا لیکن وہاں نہیں ملا تھا مہاکال درشن کے لیے ہار فول خریدنے گیا وہی پر سوریش کنہار نے دیکھا جس کے بعد پولیس نے وکاس دوبے کو دھر دبوچا آٹھ پولیس کرمیوں کی جان لینے والے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے کو اجین پولیس نے مہاکال مندر کے نرگم دوار پر گرفتار کیا تھا پلاسے میں پتا چلا کہ اجین میں کسی نے بھی وکاس کو سررکشن نہیں دیا تھا اس کا کوئی بھی لنک نہیں ملا ہے جس کے بعد اجین پولیس نے وکاس دوبے کو یوپی پولیس کے حوالے کر دیا تھا یوپی پولیس کا پریس نوٹ میں لکھا نرادھار ہے ابھی رکشہ میں لے کر یوپی پولیس کے حوالے کیا گیا دیکھئے پرسو سام میں جو میں آپ لوگ کو برشن کیا تھا اس میں دوردانت اپرادی بیتار ہوئے تو پولیس اور جو سرکشہ ایجنسی ہمارے مہاکال منگری میں لگے ہیں ان کی کافی سکریتہ اور انٹیلیجنس سوسیہ بیوار کے سکریتہ کے گاران اس کو ہم لوگوں نے پکڑ کر کے اسی ایجنس اور یوپی پولیس کے حوالے کیا تھا اس کے پکڑنے کے بعد جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ وہ جن کیسے پہنچا کس راستے پہنچا اس کی جنگاری اس کا فق پکڑنا بہت ہی آؤسکتا کئی سوال اس کے پیچھے تھے کہ آخر جن کیسے پہنچا ہو کہیں کوئی سام نکشن تو نہیں ہے اس بات کو لے کر کے ہم لوگوں نے بہت زمدھرتا سے جانت کرنے کا پریاست کیا کل ملا کر کے ایجی صاحب بی ایجی صاحب ہمارے پولیس لوگ جالا کے بہت ہی اچھا ناکھ بسند رہا جس کے چلکے ہم لوگوں نے قریب قریب 11 ٹیمیں بنا کر کے ہم نے پورے سرچنگ کا پریاست کیا کہ آخر بکاس زیادہ کس راستے اجین پہنچا ہمارے پورے ٹیم میں بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم نے کتنی بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں سی ڈی آرز ہیں ہوتلز ہیں لوجھ ہیں درمسالہ ہیں سبھی کو سغن کلا کی سغن چکین کر آیا جس کے مادیان سے یہ پتہ چلا کہ بکاس زیادہ اندر اجین کیسے پہنچا کارکنک طور پر جو ہم نے نے سٹیٹلنگ لیا تھا جو پوشتر بکاس زیادہ سے ہوئی تھی اس میں بات سامنے آئی تھی اس نے بتایا تھا جو پہلے آ گیا تھا یہاں رکا تھا وہاں رکا تھا اس کا تحضیقی بہت جرلی تھا کچھ سوال ایسے تھے جس کا آنسہ گھوڑنا بہت ہی آوستیک اسی طرح ہم نے پورا پستک کیا ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارا جانچ ہوا ہے جانچ لیا بات سامنے آئی ہے کہ بکاس گھوڑے الور سے الور راجستان کے راجستان تریوہر لگم کی بس سے چلا ہے جھالاوار کے لیے یہ جھالاوار آیا ہے جھالاوار آ کر کے بابو ٹرنس کے بس کے سارات میں نو بجے چلا ہے جھالاوار کے سیت مبر چھے پہ بیٹھ کر کے جھالاوار سے یہ پہنچا ہے چار بجے سبس کن انڈھاون پہ جب ٹائم کن انڈھاون ہے کن بچے انڈھاون منٹ پہ دیواز گھٹ بسر سٹینڈ پہ اترا ہے بیٹھ کے ساتھ وہاں پر ایک اٹو چالک سے اٹو کیا ہے اٹو میں بیٹھ کر کے وہاں سے منڈر گیا ہے منڈر میں ایک دو ہوتل کھوجنے کا پریاست کیا ہے اس کے بعد رام گھاٹ گیا ہے رام گھاٹ میں اسنا اندھیان کر کے اس کے بعد منڈر کا سمیہ پوچھا ہے کب درسن کب ہوتے ہیں سب اس کو معلوم ہوا کہ درسن سارا ساتھ آٹھ بے کے بعد ہو پائے گا تو ہاں کر کے درسن کے خیال سے پھول والا جو پرسن سریس مالی ہے سریس کہہار ہے اس کے دگان پہ پہنچا ہے اور اس کے آگے کہاں سب طالب بھی نے بتا دیا ہوں گا تو کل ملا کر کے جو سٹیٹمنٹ جو پوچھت آج میں دکاس دو میں نے بتایا تھا اس کی ابھی تک کوئی باتیں بھیریفائی نہیں ہوئی ہے وہ جو بھی بتایا اپنے چھپنے بچنے کے لیے بتایا ہے ہماری جہاں سے بڑا فست ہو گیا ہے کہ وہ انڈر سے جھالاوار پہنچا جھالاوار سے بس سے ہو کر کے سیدھے وہ جہن ٹونچا رات اس کے پاس اٹھو کیا اٹھو سے وہ مندر گیا رام گھاڑ گیا اسنام کیا پھر درسن کرنے کا پریاست کیا یہ بہتری سکریتہ ہماری خوفی آجنسی ہماری آسوچران سنکلن کی پوری ٹیم مہاراج کی سرکشہ مہاراجہ دھراج مہاراج کی سرکشہ میں لگی ہماری پوری ٹیم چاہے وہ ٹرائبٹ ایجنسی ہو چاہے ہماری پوریس کے جمان ہو اور آپ سکتے سعیوگ سے اجنسی پوریس نے اس کو دھر زبوچنے میں شفلتہ آسوچی جس دورداؤن کا پرابی نے ہمارے آٹھ جوانوں کو عذikاریوں کو صحیح کیا تھا تو اس کو پکڑ کے ہم لوگوں نے اجنسی پوریس کے حوالے کیا ہے مستی طور پر مدھے پوریس پوریس اجنسی پوریس بہت بڑی شفلتہ ہے اور ابھی اس کے بعد ہماری بہت سارے جانچیں جاری ہیں اور آگے کے بعد اور جو بھی سامنے آئیں گے اس سے آپ اوگت کرائیں گے ابھی تک کے جانچ میں کسی بھی جردی کے دورہ کسی بھی عذikاری کرنے جاری یا کسی بھی عذikاری کے دورہ اس کو سمتھنگ دیا جانا پروس نہیں ہوا ہے اس کے بہجود بھی ہمارے جانچ جاری ہے جب بھی جانچ میں نئے ترسے آئیں گے ہم آپ اوگت کرائیں گے ملی جانکاری کے انسار ہسٹری شیٹر وکاس دوبیش سے پہلے بھی کئی بار درشن کے لیے اجین آیا تھا آنند تیواری کے گھر نہیں رکا اجین سے کسی کا بھی لنک نہیں ملا اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں مدی پردیش سے ٹائم ٹوئنٹی فور کے لیے وشیش سموادہ تھا چیتن چودھری کی ریپورٹ جانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی